جو سموک کی وجہ سے ہمارے گھلے میں خاصی خوشکی ہو جاتی ہے خوش خاصی کا بھی کوئی بتا رہا ہے جی جی میں بتا رہا ہوں اس سے بھی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس وقت لنگز کی جو اندر جو لائننگ جو کر رہے تھے میکوزر ممبرین ہے جب اس کے اندر سیلنگ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا جو ہے مویسٹر نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہمارے لنگز جندر وہ پراپر تو انہیل اور ایکسیل کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا ڈرائنس ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ کھانسے کھانسے برا حال ہوتا ہے اور نکلتا کچھ نہیں ہو یعنی اس کو اور نکلے گا ہارڈی تھوڑا آساس پڑا گلٹی کی شکل میں اور کسی گریہ کلرک اتنی سی بلغم نکلی گلٹی کی شکل میں تو اس وقت آپ نے جو ان کو دوا دینی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک تو ہے جی ہمارے ہاں اسو تیز بات کہتے ہیں ایک یہ لنے دوسرا لنے ہے یہ پدینا ہے جی یہ آپ تو جنگلی پدینا ہم سے کہتے ہیں پنساری سے مل جاتا ہے جنگلی پدینا یہ بہت تیز ہوتا ہے یہ آپ کا جو گھر میں یوز ہوتا ہے اس سے کہیں تیز ہوتا ہے یہ خدراو پدی ہے جنگلی پدینا اور تیسی چیز اس کے اندر اجوین ہے اور چوتھی چیز اس کے اندر نمک ہے یہ چاروں چیزوں کو اچھی طرح الگ الگ گرینڈ کیجئے گا اور پوڈر بنا لیں اور اس کا پوڈر اس کلر میں آپ کو ملے گا اور اس کو بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس کا بھی ہاف ٹی سپون دن میں چار دفعہ لینا ہے پانی کے ساتھ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ کھٹی چیزیں بلکل بند کر دی جائیں تلی ہو چیزیں بلکل بند کر دی جائیں تھندک سے بلکل بچا جائیں یہ وہ خانسی ہوتے جو اکثر رات کو زیادہ ہوتی ہے ایسے پیشنٹ جو ہتے ہیں رات کو بار بار روکے خانسی کرے خانسی کرتے کرتے برا حال ہو جاتے اور نکلتا ہے اس میں خانسی میں کچھ نہیں سیرف آپ اس کے دن میں چار خورا کر لیں دو سے تین دنیں استعمال کریں تو خوشک خانسی جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جاتی ہے آرے واہ سر آپ نے بتایا نمک یہ نمک ہے کیونکہ یہ ہے اجوین دیسی ہے اجوین کی چار قسمیں یہ ہمارے کچھن والی تو اجوین لگی نہیں یہ اجوین دیسی ہے یہ وہ والی ہے یہ بڑی فائن سی قسم ہے اچھا یہ تھوڑی سی باریک سی ہے یہ ہو گیا نمک ہو گیا اجوین ہو گئی اس کے بعد تیز پات ہو گیا اور یہ جنگلی پودینا ہو گیا ان کو ہم مقدار پیس لینا ہے پوڈر کرنا اور سر یہ بنے گا اور یہ اس کلر کا سفو بنے گا اور ہاف ٹی سپون دن میں چاہنا پا لینا ہے یہ سب خوشک خانسی کے لیے اور ایک چیز ہوتا ہے سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خوشک خانسی ہے اور اس میں اتنی ڈرائنس سا آگئی کہ خانسے خانسے مریض کے گھلے سے کہیں سے کوئی بلڈ بھی اس میں شامل ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی رتوبات ٹوٹی طور پر ختم ہوگی اب ہمیں ایسی چیزیں چاہیے جو کہ ڈرائنس کو ختم کرنے کے ساتھ سب مویسٹر بھی پیدا کرتے ہیں تو رتوبات بھی دے دیں تو بات پیدا ہوں گی تو بلڈ آنا بند ہو جائے اس کے لیے سر الگ چیز آئی اچھا آپ مویسٹر کے لیے الگ چیز ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہمیں تھوڑا سا مویسٹر ہے اب مویسٹر ٹوٹل ختم ہوگی اب اسے بلڈ بھی آیا تو دن آپ نے کیا لینے یہ ہلدی ٹرمیرک آپ کے گھر میں موجود ہے ٹھیک ہے دوسری چیز مگر یہ دیسی ہلدی ہے سر دوسری یہ اس میں اسلوسوس ہماری زبان میں کہتے ہیں گلیسٹرائزہ کہتے ہیں ملیٹی کہتے ہیں اور تیسی چیز ہے یہ سونف ہے یہ تین چیزیں لینی ہے اور چوتھی چیز اس کے ساتھ ہے اسے برگ بانسا کہتے ہیں یہ اللہ تعالی نے ایسی قدرتی جڑی بوٹی پیدا کی ہے کہ اب جب یہ ہے کہیں سے بھی بلڈ آ رہا ہو لیکن اسپیشلی جب لنگ سے آ رہا ہو تو آپ اس کا کہوہ بنا کے پیتے ہیں تو بلڈ آنا ٹوٹری طور پر بند ہو جاتا ہے اور مریض کی وہ خوشک خانسی جس کو خانسے خانسے اس کا بلڈ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو یہ چار اعزاء کا جو سفو بنے گا یہ بھی پنساری کی دکان سے ملے گا اور اس کا اس کلر کا سفوف تیار ہوگا اچھا کیونکہ حلدی بھی ڈالی ہے اس میں اسا فائنٹ پورڈر بنائیں گے اور یہ چیزیں آئیں گی اور ہاف ٹی سپون دن میں تین دفع لیں گے پانی کسا لیں گے لیکن وہی پرید کھٹی چیزیں تلیہ چیزیں پراتھا بہرا کباب بہرا یہ چیزیں نیمو نہیں لیں گے جو بھی کھٹاس لیں گے وہ اس کو نقصان دینے والی سر کیا بھی اس وینٹر سیزن میں ہم ویسی لیمو شیمو ختم کر دے اگر تو درائنس صاحب میں آرہی ہے خوشک خانسی آرہی دن آپ بالکل نہیں البتہ آپ کو تر خانسی آرہی دن آپ کے لیمو بہت افیکٹیو ہے آپ کے لیمو سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو سموگ ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے لنگس بڑے کمزور ہو جاتے ہیں خاصی شانسی ہوتی ہے کوئی ایسی چیز جو ہم ریگولر لے لیں ہم اس خاصی سے پہلے ہی پریکاوشنز کے بچ جائے بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ ہمارے پاس ایک ہے اور بڑے مشہور سے آپ نام دو جانتے ہیں اوناب بہت سی ہم لوگ جانتے ہیں اوناب کے پھول ملتے ہیں اور دوسری چیز یہ لسوریاں ہیں اور تیسری چیز جو بہت ہی اچھی ہے وہ ہے گلے بنافشا ساہر لسوریاں بھی دکھائیں نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے اوناب کے پھول اس طرح سے can you see this کیمرا پیٹا اس کے اوناب کے پھول پہ آؤ اوناب کے پھول نہیں اوناب کا پھل ہے اوناب کا پھل ہے اچھا جو سبر کا پھل ہوتا جی جو سبر کا پھل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اوناب کے پھل ہے can you see this ہاتھ بھی دکھا دیتی ہوں جتنی دیر فوکس دی فوکس چل رہے میرا کاکا کچھ صبح ناشتہ کر کے آیا کرو یہ لو آگیا نظر چلو اور یہ ہے یہ لسوریاں جی فوکس ہی نہیں ہے بچہ پتہ نہیں کدھر ہے آج بیٹا دو پراتھے ایک ڈال کی پلیٹ ٹھیک ہے یہ کیا تھا سر یہ لسوریاں لسوریاں یہ ٹھیک ہے اور تیسی چیزے گلے بنافشا گلے بنافشا یہ گلے بنافشا ہے یہ تو جڑی پوٹی ہوتی ہے بنافشا ہے جو عام طرف ہمارے پہاڑی علاقے میں ملتی ہے اور خاص طور پر گلے کی ایریٹیشن کے لیے جب ایریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے گلہ نجی یہ بڑی سودھ ایفیکٹ ہے مگر ابھی سر آپ ہمیں وہ نسخہ بتا رہے ہیں جو ہمیں خاصی انفیکشن سموک میں لگنے سے پہلے ہی لگے رہے ہیں لگنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ ہو ہی نا ہمیں ایسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ گھر میں ہر کو استعمال کر سکتا ہے اسپیشلی اس موسم میں جبکہ سموک کا موسم چڑھ رہے ہیں اس کی مجھے نسخہ بتا دیں جی میں نسخہ آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم نے بتایا اور یہ تین چیزیں میں نے بتایا لسوڑیاں اور یہ اناپ اور یہ تیسا گلے بنفشا اب جو لوگ تو شگر پیشنٹ ہیں ان کو شربت تیار کرنے کے بارے میں کبھی نہیں کوں گا وہ صرف یہ کریں کہ تین دانے اناپ کے لے لیں پانچ دانے جو ہے وہ اس کے لسوڑیوں کے لے لیں اور تین گرام گلے بنفشا لے لیں اس کو دو کپ پانی میں بوائل کریں اور جب ایک کپ رہ جائے اس کو چھان کے اس میں آپ وہ تھوڑا سا نمک ڈال لیں اگر تو وہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہے نان ڈیابیٹک ہے تو پھر اس میں ایک چمہ شہد ڈال لیں اسی طرح دوپہر کو اور رات کو بنا کے لیں اگر وہ پیشنٹ نہیں ہیں ابھی خانسی کے فارک پریونشنز وہ لینا چاہتے ہیں تو ایک اپ ڈیلی رات کو سوتے ہوئے پی لیں کوئی نقصان دے دیں کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر وہ اس کو لارڈ مقدار اچھا چیزے بنا کے ہم رکھ لیں تو پھر کیا کریں آدھی چھٹانک یہ لیں آدھی چھٹانک یہ لسوڑیاں لے لیں اور آدھی چھٹانک ہی یہ اناپ لے لیں اس کو ایک لٹر پانی میں پکائیں جب آدھا لٹر رہ جائے اس کو مل کے چھان لیں اس میں تین پہو چینی ڈالیں اور سال کا شہد چینی ڈال کے شربت بنا لیں آگ کے پاس ایک بہت تیار ہے صبح دوپہر شام دن میں دو چمچ پہوڑ یہ شہد اپنا یہ شربت پانی میں ایک کپ پانی میں ڈالیں اور اس کو پی لیں یہ جن کو جتنی بھی سر ٹائم خطہ ہو چکا اس میں لاس چیز صرف یہ ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں عملتاس عملتاس جن کے گلہ خراب ہوتا ہے گلے میں باب ایڈیٹیشن ہے اور خاص طور پر جو اس سموک سے بچنا چاہتے صرف اس کو اتنا ساملتاس لے کے کوٹ لیں اور اس کو دو کپ پانی میں بائل کریں جب ایک کپ پر نیرہ جائے چھان لیں اور اس کے اقرارے کر لیا کریں دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پورا سیزن جو ہے اس سموک کا اس سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی زبردست تینکیو سو مچ ایسے ایسے نسخے آج آپ کو پتا چلیں مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے کسی بھی پروگرام میں کسی ٹرانسوشن میں کسی بھی شو پہ آپ کو پتا چلیں ہوں گے جس ٹائپ کے پیشنٹ آتے ہیں میں ایک میسے دینا چاہوں سر بریک ہے بریک خدا دوازتا سر آپ مجھے آلک سے میسے دیجے کہ پلیس ٹیک بریک آئیے سر